ہاں جی اے آئی چلے کے بارے میں اب بات ہو ذرا ظاہری بات ہے ہم نے اتنا اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی کی ہے کہ آئی آئی ہونے لگ یہ اے آئی والی so now start looking into the thing کہ اے آئی کے چلے کے اندر ہمارے گولز کی ہیں اور ہم نے کیا سیکھ رہے ہیں اس میں سے کیونکہ ظاہری بات ہے سٹارٹ میں کافی لوگوں نے پوچھا باوی اسی کی ذکھانگے تو جناب آپ کے سامنے حاضر ہے main goals of this course یہ کورس ہمارا چالیس دن کے میں نے پہلے بھی بتایا یکا مگست سے لے کے یہ نو سپٹمبر تک چلنے والا ہفتے میں دو چھٹیاں ہوں گی روزانہ نو بجے رات کو کلاس ہوگی پاکستانی ٹائم پہ اور فرائی ڈے سیٹرڈے سنڈے سبھی کے لیے کلاس لینا لازم ہے باقی دن آپ نہیں بھی آتے تو آپ کو recorded مل جائیں گے سیشن جو صرف registered ہے جو registered نہیں ان کو پہلے پانچ دن فری میں مل جائے گا کورس بعد میں نہیں اور on the other side january 2024 کے اندر یہ پورا کورس فری میں available ہوگا similar to our other courses اچھا ڈی میرے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو میں بتا دے تو میرا نام عمارتوفیل ہے ڈاکٹر میں نے ساتھ ہمیں شاک سے نہیں لگایا حمدللہ پی ایش ڈی کی ہے اور ہمیں سے کافی لوگ بھی پی ایش ڈی کر رہے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے انہوں نے پتا کس پہ آوے کدھی ہے I'm just saying کہ میرا experience ہے data science اور artificial intelligence کے اندر that's why I'm teaching here اور یہ passion بھی ہے اور اس کے پیچھے good cause بھی ہے جتنی بھی آپ کی fee یہاں پہ آپ پہ کی ہے یا آپ کریں گے that will be spent on a good cause وہ میری اپنی جی میں نہیں جا رہا میں اپنے اوپر نہیں لگاؤں گا اگر لگاؤں گا تو میرے لیے حرام ہوگا میں اس وجہ سے بات بولتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو feel ہو کہ یہ بندہ اپنے لیے پیسے اکٹھے نہیں کر رہا اگر میں نے کرنا ہونا یہی چیز companies میں سکھا ہوں I cannot much more than that let's چلتے ہیں جی آگے main goals کس کس کو python اچھے طریقے سے آتی ہے چلیں zero سے دس تک آپ کو python کتنی آتی zero means کوئی نہیں آتی zero والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں python sam کا نام ہے zero سے دس تک آپ نے بتانے پائیتھون پروگرامنگ میں نے zero سے start کرنی ہے installation سے so don't need to worry about that اور جو لوگ میرے سے پہلے سے سیکھے ہوئے یا ان کو python پروگرامنگ آتی ہے آپ ذرا نئے چسکے کے ساتھ میرے سے سیکھے دیکھئے گا آپ کو یاد رہ جائے گی پہلے بھی آپ نے اگر میرے سے سیکھی ہے now I am putting a lot of effort on preparing the lectures اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر code کو ایسے سمجھانے والا ہوں کہ prompt engineering بھی ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گے صرف python coding نہیں ابھی تو NLP کے اندر آئی ہے نا prompt engineering NLP کے اندر coding کے اندر prompt engineering انشاءاللہ آپ کو سکھانے والا ہوں توڑ توڑ کے ہجے کر کر کے جیسے عربی کا ترجمہ اکثر لوگ سکھاتے ہیں گردانوں کے ساتھ تو آپ کو python programming گردانوں کے ساتھ انشاءاللہ سکھانے والا ہوں from basic to intermediate اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے you can be an expert in python programming ان چالیس دنوں میں believe me میں کوئی یہاں پہ بڑا دعویٰ نہیں کر رہا یہ الحمدللہ میں نے پچھلے چلوں کے اندر لوگوں کے ایکسپرٹ بنایا ہوئے python کے اندر نہیں یقین تو پرانی stories اٹھا کے دیکھ لی جگہ kutanix کے facebook page پہ and then we will see AI کیا ہوتی ہے AI research and thesis کے اندر کیسے use ہو سکتی وہ لوگ جن کا thesis سپینڈنگ پڑا یا research سپینڈنگ پڑی یا data analysis کا نہیں پتا ہوں تو میں اپنی python سکھاتے 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 ان کو analysis بھی سکھا رہا ہوں گا ساتھ so اگر آپ ان میں سے ایک ہیں جو اپنے دوستوں سے request کرتے ہیں یار thesis کی stat لگا دو یار مجھے graph بنا دو دہلا میرا پرانی اے کر دے اکثر females کیا کر رہی ہوتی یار میں بریانی کھلا ہوں گی یہ کر دو تو کچھ ہمارے برگر بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برگر بھی بنے میں بھی پارٹ ٹائم برگر ہوں الگا سا تو انڈے والا برگر so you can learn these all things انشاءاللہ then final year project بہت زیادہ لوگ یار messages کرتے ہیں کہ final year project کا ایڈیا دے دیں او کیڑا final year project تا انہوں ہی نہیں بتا کی میں کرنے ملوک کہاں پہ آپ نے پچھلی ساری ڈگری کا time گزار ہے but don't worry اگر آپ یہاں پہ اس کورس کے اندر ہے I'm going to provide you top notch ideas of your final year projects ٹھیک ہے so اگر آپ software engineering IT کے اندر ہے in this course I'm going to show you that پھر ہم دیکھیں گے why AI is linked to data data کے ساتھ start کریں گے then we are going to use AI in research and scientific writing scientific writing کے اندر آپ کو AI use کرنا سکھا ہوں گا اور similarly in content writing اگر آپ اپنی post بنانا چاہتے ہیں LinkedIn پہ ڈالنے کے لیے Twitter کے handle پہ اپنے آپ کو promote کرنا جاتے ہیں I'm going to show you how to do that data کی type سے لے کے data کہاں سے لینے وہ آپ کو بتایا جائے گا data analysis basics to advance وہ آپ کو سکھائی جائے گی statistics to be used in AI this is a new version of statistics جو میں نے پہلے نہیں پڑھایا I'm going to teach you that one پھر mathematics behind AI جو اکثر اوقات skip کر جاتے ہیں لوگ but I'm going to teach you that one and then we will see machine learning and deep learning and artificial intelligence different algorithm different framework and we are going to learn a lot of libraries پھر job opportunities in AI آپ کو چن چن کے بتانی ہے کہ لو بھائی یہ ستر لوگ ہیں سارے کے سارے آج اس پہ apply کر دو یہ فلان جو بھائی ہے اس پہ apply کر دو آپ کی practice in hand کروانی اور انشاءاللہ مجھے پتا ہے اس میں سے آپ کو interview کی calls بھی آئیں گے and then we are going to do AI based web app development پھر ہم software بھی بنائیں گے اور آپ کی digital appearance کو بھی بنائیں گے یہاں وہی چیز اگر آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو کسی کو کیا پتا چلے گا نہیں سمجھ آئی اس کی مثال وہ کیا تھا جنگل میں شیر نہ چاہ کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا ایسا تھا کچھ مثال اس کی ایک اور مجھے مثال یاد ہے پنجابی کی ہے وقص اور اکات آپ کی پھپو نراز ہو جاتی ہے نا پھپو کے بیٹے کی شادی تھی مور ناچا کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا مور ناچا تھا وہاں پہ اچھا پھپو کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں پہ مثال بنی ہے کہ اس منڈے تھا کہندے کے ستے پہ منڈے تھا موں چمیا نہ منڈہ رازی نہ منڈے دی مہارازی ملو جو بھائی گیا تھا وہ کسی کو بتا کے نہیں آیا کہ میں نے اس کا موں جو میں یا اس سے لاد کیا ہے so the other thing is اگر آپ کو AI آتی ہے تو اسی لوکانوں نہیں نا دسنا آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں then they don't know کہ آپ کو AI آتی ہے اس کا مطلب آپ کی physical social appearance ہی نہیں ہے so you need to develop that digital appearance sorry پھر آپ کی personality improve کرنی ہے آپ کو بولنا سکھانا ہے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کیمرے آن کر لو جڑے میں ایدر تھوڑے مو کرنا پھر بند کر لیں یہ ان کو میں نے ہٹانا ہے کہ آپ کیمرے آن رکھیں اور پی سی سی آن لائن جب یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز مجھے سنا کریں گھر والے وہیں پہ ہیں سارا دن ٹھیک ہے and then AI دیکھیں میں نے آپ کو بولا کہ زیرو سے سٹارٹ کرنا and you will develop your own software and apps اور میں نے 3 سے 5 product آپ کو ایسے بنا کے دینی ہے software کے اور ایپس کے ویب ایپس کے کہ آپ اپنے پورٹفولیو میں لگا سکتے ہیں پورٹفولیو کیا ہوتا ہے جب آپ کہیں پر پورٹفولیو اور اس کے بعد آپ کے پاس سرپرائز بھی کافی ہوں گے بشرت زندگی یہ سب کچھ ہم پڑھنے والے ٹھیک ہے کیونکہ اگلے سیکنڈ کا بھی انسان کو نہیں بتا ہوتا but I will try my best to complete our this course contents extended goals key words AI knowledge python for AI git and git tools basic AI portfolio AI app and software development you will be trained for following python libraries pandas pandas AI pandas profiling numpy macplotlib cbon plotly bouquet altair stats model scipy scikit learn tensorflow langchain open ai pickle open cv streamlet tinker یہ وہ libraries ہیں جو موٹی موٹی آپ کو میں نے گنوائی ہیں یہ انشاءاللہ سب کچھ آپ پورٹفولیو for job linkedin profile development social media appearance chat gpt آپ کو چلانا سکھانا اور prompt engineering کے اوپر ایک proper workshop دینی ہے تاکہ آپ کو سوال پوچھ نہ آجائے ٹھیک ہے and this is what we are going to do inshallah آپ screenshot لے سکتے ہیں اپنے پاس save کر سکتے ہیں ورنہ بعد میں recorded ویڈیو کو بھی لے سکتے ہیں اور اگر کوئی نیا tool آگیا meanwhile and we are going to learn that one as well اور انشاءاللہ یہ ساری لائبری اور یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں اب آپ کا یہ بڑا question ہوں گا چالیس دن کے بعد میں خود کو کہاں پہ پاؤں گا کیونکہ یہ online course ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ میرے پاس آکے پھر یہ course کے باد اگر آپ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو junior level entry level AI app developer کی job لے سکتے ہیں آپ junior level کے data scientist کسی بھی company میں easily لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر پور اپر طریقے سے سیکھیں تو آپ data analyst اچھے طریقے سے لگ سکتے آپ کچھ نہیں تو data کی advanced visualization کرنا سیکھ جائیں interactive plots تک بنانے سیکھ جائیں آپ اپنے thesis کے data کو analyze کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑی market اس وقت یہ ہی ہے لوگ کا اندھے thesis analyze کر کے دے جاؤ پیسے کمائی جاؤ ایک university میں master اور PhD کے students گل لیں اور اس میں سے 20 لوگ جو کسی سے کام کرواتے ہوں گے یا وہ اپنے senior سے یا junior سے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اگر آپ پچھ کرنا start کر دیں کہ مجھے یہ skill لاتی ہے میں کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں you need to pay me for this لکھ نہیں دینا paper analyze کر دیں اور اس سکھھائیں and then آپ scientific writing speed up ہو جائے if you are a researcher freelancing آپ کر سکتے obviously میں freelancing یہاں پہ آپ کو سکھانے والا نہیں کیونکہ میں marketing نہیں سکھانے والا میں آپ کو pitch کر نہیں سکھانے والا but I'm going to make you skillful کہ آپ freelancing کر سکھیں آپ AI artist بن جائیں یعنی کہ prompt بنانے آگیا نا آپ AI artist بن جائیں AI created images بنا کے لوگوں کو دے سکتے اور believe AI artist اگر آپ بن گے آپ youtube پہ اپنا channel کھول سکتے ہیں اگر آپ data analyze کر ke SEO optimization gonna start then you can start earning within a year and we're going to work on that PhD scholarship میں آپ chances زیادہ ہو جائیں گے prompt engineering آپ کو آجائے جو سبھی کو سیکھنا ضروری ہے آپ کو AI آجائے اور بہت زیادہ NGOs بننے والی ہیں جو middle class علاقوں کے اندر یا third word countries کے اندر AI کی awareness کے sessions کروائیں مثال کے طور پہ پاکستان میں polio مہم چلتی ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں باہر سے ایسے ہی ہے جب دنیا میں AI کی base پر crime ہونا start ہوں گے تو NGOs نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ اتنی jobs آنے والی ہیں بندے کم پڑ جانے تو وہ jobs آنے والی انشاءاللہ زیادہ نہیں تو اس سال کے اندر اندر آپ یہ چیزیں دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے شرط ایک ہی ہے چالیس دن ٹکا لگائیں یہ چالیس دن میں ایک دو دن بھی دور دور ہو گئے نا تسی ڈیڑھ دو ہفتہ پچھے ہو جانے میں پہلے بتا رہا رہا اور یہ میں اس وجہ سے بار بار اس پہ فوکس کرو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا گھ رہی آپ لوگ پتہ نہیں سمجھ سے باہر میں کون سا یہاں پہ چلو چھوڑو میں نے کیا کہنا کسی کو نہیں کرنا ناز